آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو بہت ہی خوبصورت واقعے سنانے جا رہا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کا جنگل میں ایک شیر سے ٹاکرا ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو حارس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں جواب میں شیر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے ساتھ کیا کام کیا جان کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غلام خوشی سے جھوم اٹھے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گا وہ خوشبخت گدہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرماتے تھے اس کی کیا خوبیاں تھی جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجر و شجر بھی گفتگو فرماتے تو جنور بھی اپنے دل کا حال سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کرتے تھے امام ابن سعد اور ابن عرساکر رحمت اللہ نے رسول اللہ سے محبت کرنے والے جنوروں کا ذکر کرتے ہوئے اس خوش نصیب سیاہ گدے کا بھی ذکر کیا ہے جس پر رسول اللہ سواری فرماتے اور پھر محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اس گدے نے بھی موت کو گلے لگا لیا تھا ابو منظور بھیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو پیارے آقا نے مالِ غنیمت میں ایک سیاہ گدہ پایا اور وہ پابا زنجیر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی پیارے آقا سے کلام کیا حضور نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے عرض کیا میرا نام یزید بن شہاب ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے ساٹھ گدے پیدا کیے ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا میں توقع کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سوار ہوں کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا اور انبیاء اکرام میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے اے یافور اس نے لبائی کہا راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اور جب اس سے نیچے تشریف لاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیج دیتے وہ دروازے پر آتا اسے اپنے سر سے کھٹکٹاتا اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ اسے اشارہ کرتا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے پس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ گدہ جس کا نام یافور تھا ابو حیشم بن تیہان کے کونے پر آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے غم میں اس میں کود پڑا اور اپنی جان دے دی وہ کونہ اس کی قبر بن گیا اب چلتے ہیں دوسرے واقع کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت پر ناز ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی شرپساند قوت ان کا بال بیگا نہیں کر سکتی ایک شیر جس نے نبی پاک کے آزاد کردہ غلام کے موہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر اپنا سر خم کر دیا اور کس غلام کی دوسرے درندوں سے حفاظت فرمائی تھی حضرت صفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے نسلن رومی تھے وہ اس واقعہ کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا یہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کجار تھی وہی ہوا جس کا ڈھر تھا کہ وہ شیر سامنے تھا میں نے کہا اے ابو الحارس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندے سے مجھے اشارہ کیا اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے سیرا پر نہ ڈال دیا پھر جب اس نے مجھے سیرا پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرایا سو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الودا کہہ رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں اور مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ